سلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک اور دلچسک ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید صحت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم انسان کہاں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہماری روز مرہ کی زندگی میں کئی ایسے چھوٹے موٹے معاملات ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری صحت کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے مثال کے طور پر صبح دفتر جانے کے لیے یونیورسٹی یا کالج کے لیے یا کسی بھی اور کام کو کرنے کے لیے لگایا گیا الارم یہ تک ہماری صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں ان باتوں کا پتا تک نہیں ہوتا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی صبح خوشگوار ہو لیکن انسان خود صبح اٹھتے وقت ہی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر جاتا ہے کہ اس کے سارے دن کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اور صحت کی خرابی الگ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی عام باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ تقریبا ہر انسان کی عادتیں بن چکی ہیں اور یہ سب عادتیں صبح اٹھتے وقت کے ساتھ سے متعلق ہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ان تمام عادتوں کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ کو اپنی صحت پیاری ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں سب سے پہلی عادت ہے صبح کے وقت لگے الارم پر فور رن سے نہ اٹھنا اکثر لوگ صبح الارم کے بجنے پر سنوز بٹن دبا دیتے ہیں پانچ یا دس منٹ بعد الارم پھر بجتا ہے تو پھر سے سنوز بٹن دبا دیا جاتا ہے پھر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور بھاگم بھاگ اپنے کام نپٹا کر دفتر کالج یا یونیورسٹی کو نکل پڑتے ہیں بار بار سنوز کا بٹن دبا کر سونے پر ہر دفعہ آپ نیند کے ایک نئے دورانیے میں داخل ہو جاتے ہیں یہ سب آپ کے دماغ کو کنفیوز کر دیتا ہے اس سے آپ کا سارا دن بوجل گزرتا ہے آپ کو ایک عجیب سی تھکاوٹ رہتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جب پہلا الارم بجے تو فور رن سے اٹھ جائیں دوسری عادت ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی موبائل کو چیک کرنا بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی موبائل پر سوشل میڈیا یا کچھ اور دیکھنا آنکھوں پر بوجھ ڈالتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایسی خبر پڑھ لی جس کو آپ نے پسند نہیں کیا تو اس سے صبح صبح آپ کا دماغ ایک نیگٹیف انفلوینس یا منفی سوچ پر چل پڑتا ہے جو پھر سارا دن آپ کے ساتھ رہتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ سوتے وقت موبائل کو کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیا کریں تاکہ جب آپ صبح اٹھیں تو نہ آپ کے پاس موبائل ہو اور نہ ہی آپ اسے چیک کریں موبائل نہا دھوک کر ناشتہ کرنے کے بعد چیک کریں تب تک آپ کا دماغ ترو تازہ ہو چکا ہوتا ہے تیسری بری عادت ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی چائے یا کافی پینے کا خیال یوں تو اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ آپ کو اندر سے جلا دیتا ہے یہ عمل آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے اس سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی پی لیں پانی آپ کے جسم کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ رات کے وقت آپ کے مو اور پیٹ میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا بھی پانی پینے سے فلش ہو جاتے ہیں یہ پانی آپ کو قبض جیسی محلک بیماری بھی نہیں ہونے دیتا دا ون ون ڈائیٹ بک کے مطابق صبح اٹھ کر نہار مو پانی پینے سے آپ بے حد ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے دماغ اور جسم کو ایک نئی تازگی ملتی ہے بس یہ کوشش کریں کہ پینے والا پانی روم ٹیمپریچر پر ہو بہت زیادہ تھنڈا یا بے حد گرم نہ ہو چوتھی بری عادت ہے اپنا بستر ٹھیک نہ کرنا اکثر لوگ صبح اٹھ کر اپنا بستر بری یا بے ڈنگ حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اس کے برقس اگر آپ صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کر لیں تو آپ کے دماغ اور جسم کو ایک ایک ایکسرسائز ملتی ہے اور دونوں دن بھر کے مختلف کاموں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بستر ٹھیک کرنے کو بھی اپنی صبح کے آغاز کا حصہ ضرور بنائیں اس ایک چھوٹے سے عمل کے بے شمار فائدے ہیں پانچویں بری عادت ہے برا ناشتہ ناشتے میں جلدی کرنا ایک فضول عادت ہے اکثر لوگ ناشتے میں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کو وہ چلتے پھرتے ہاتھ میں بھی پکڑ سکیں جیسے کہ ڈونٹ اور چائے یا کافی کا کپ ہم لوگ دن بھر کے سب سے اہم کھانے پر سب سے کم توجہ دیتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں بیماریاں صرف اسی وجہ سے آتی ہیں کہ یہاں تو وہ لوگ سرے سے ناشتہ کرتے ہی نہیں اور اگر کرتے ہیں تو شوگر کوٹڈ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں ناشتے میں پروٹین سے بھرپور گزائیں کھائیں شوگر کوٹڈ چیزیں جتنی جلدی آپ کے خون میں شوگر لیول کو زیادہ کرتی ہیں اتنی ہی تیزی سے اسے فوراں سے کم بھی کر دیتی ہیں جس کی نتیجے میں آپ کو پھر سے بھوک لگ جاتی ہے پروٹینز بھری گزائیں آپ کو اتنی جلدی بھوک نہیں لگنے دیتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گزائیں آپ کے دماغ اور جسم کو بھی طاقتور بناتی ہیں چھٹی بری عادت ہے اندھیرے میں آنکھ کھولنا عموماً لوگ اپنے کمروں میں صبح کے وقت پردے نہیں ہٹاتے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کمرے میں ایک اندھیرہ سا ہوتا ہے جس سے آپ کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے سونے پر مجبور کرتا ہے اگر آپ اٹھ بھی جائیں تو دماغ تازہ نہیں ہوتا جس سے آپ کی طبیعت میں ایک بوجل پن رہتا ہے اگر آپ سورج کی روشنی سے اٹھیں تو یہ آپ کے لیے بے حد صحت مند ہے ساتمی بری عادت ہے صبح کے وقت ورزش نہ کرنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اٹھے ساتھ ہی پستر سے نکل کر اپنے جسم کو ہلکا پھلکا سٹریچ کریں پورے جسم کو ہلکی پھلکی جمبش دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ورزش شروع کریں صبح کے وقت سٹریچنگ اور ایکسرسائز انسانی دماغ اور جسم کے لیے بے حد ضروری ہے بھاری ایکسرسائز کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں مسلز کے درد نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے ہلکی پھلکی جوگنگ اور ایکسرسائز کافی ہے آٹھویں عادت ہے ناشتے کے بعد برش نہ کرنا زیادہ تر لوگ صبح صبح اٹھنے کے بعد اپنے دانت صاف کر لیتے ہیں یہ عادت ٹھیک نہیں ناشتے کے بعد دانت صاف کرنے کے کافی فائدے ہیں اس طرح ناشتے کی باقیات جو دانتوں کے بیچ میں رہ جاتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں چائے یا کافی کی تضابی تیہ جو آپ کے دانتوں کے اوپر آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ باقیات دانتوں کو کمزور کرتی ہیں چنانچہ ہمیشہ دانتوں کو ناشتہ کرنے کے بعد صاف کریں نمی عادت ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی کسی کو کال کرنا زیادہ تر لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی انہیں کسی کی فون کال آ جائے آپ اس وقت دماغی طور پر اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے چنانچہ کال پر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے یا آپ نے کسی سے کیا بات کی ہے کسی بھی ضروری بات یا کام کے لیے صبح اٹھنے کا وقت بلکل صحیح نہیں اپنے اور دوسروں کے دماغ کو وقت دیں ایک تحقیق کے مطابق صبح نو بجے کے بعد اپنی ضروری فون کالز کریں دسویں عادت ہے صبح صبح گرم پانی سے نہانا گرم پانی سے یہ سوچ کر نہایا جاتا ہے کہ آپ تازہ دم محسوس کریں گے جبکہ گرم پانی آپ کے جسم کو ریلیکسڈ حالت میں لے آتا ہے جسم کے مسلز بھیلے پڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی دل کے دھڑکنے کی رفتار بھی تھوڑی سست ہو جاتی ہے آپ اس طرح تازہ دم نہیں ہوتے جیسے آپ نے سوچا ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ تازہ پانی سے نہائیں گرمیوں اور سردیوں میں تازے پانی سے نہانا مشکل کام نہیں ہے سردیوں میں بھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کا جسم تازے پانی سے نہانے کا عادی ہو جاتا ہے اور آپ کو سردی لگنے جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اگر بلفرض سردی زیادہ ہے تو پھر نیم گرم پانی سے نہائیں لیکن زیادہ ٹائم نہ لگائیں دوستو ان عادات سے چھٹکارہ پائیں اور اپنی صبح کو تازہ دم اور خوشگوار بنائیں آپ ان میں سے کس کس عادت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ، اللہ حافظ موسیقی